نمسکار میں ہوں مناکشی جوشے اور اس کے بعد کامبنگ شروع کی گئی قریب چار گھنٹے کے مشکت کے بعد تین بدماشر کو دبو جا گیا اس دوران پولیس اور بدماشر کے بیچ فائرنگ بھی ہوئی گننے کے اسی کھیت میں چھپے ہیں چار بدماشر چاروں کو پگڑنے کیلئے پولیس نے گننے کے کھیت کو گھیر لیا ہے پیر پر پولیس والا بورویل کی چھت پر پولیس والا پولیس والوں کے ہاتھوں میں پسٹل اور رائیفل چار بدماشروں کو پکڑنے کیسے آپریشن کو غازی آباد پولیس نے کتنی کم بھیرتا سے لیا تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کیسے آپریشن کو اسیس پی دھرمیندر یادو لیڈ کر رہے تھے اسیس پی کے ہاتھ میں پسٹل تھی اور شریر پر تھی بولٹ پروف جیکٹ آپریشن شروع کرنے سے پہلے موڈی نگر کے اس گاؤں میں پولیس کی اور ٹکڑیاں بھی بلائی گئی مہلا پولیس بھی موقعے پر پہنچ گئی پولیس کے افسروں نے اپنے پسٹل کی میکزین لوڈ کر لی اور پھر شروع ہوئی کامپی کھیت کی پکڈنڈی پر غازی آباد پولیس کے بریگٹ تیزی سے آگے بڑھنے لگی پولیس کا لکش بدماشوں کو زندہ پکڑنا تھا اس لیے اس اس پی نے یاد ایش دیئے کہ بدماشوں پر پسٹل سے فائر کی جائے رائیفل سے نہیں ہتھیاروں سے لیس پولیس کے جوانوں نے گننے کے کھیت کو گھیر لیا پولیس کی اس کارروائی سے علاقے کے لوگ موقع پر پہنچ گئے لوگوں کی بھیڑ آپریشن میں پریشانی کھڑی کر سکتی تھی اس لیے اس اس پی نے اپنے ماتحطوں کو نردیش دیئے اور علاقے کو خالی کرانے کو کہا پولیس کی ایک ٹکڑی نے بدماشوں کو للکارا اور فائرنگ بھی کی تاکہ بدماش جلدی سرینڈر کر دے لیکن بدماشوں نے سرینڈر نہیں کیا پولیس کے جوان گننے کے کھیتوں کے اندر گھوسے اور ایک ایک کر بدماشوں کو دبوشتے چلے گئے دراصل میرٹ کے ایک میٹ ویعباری سے پچیس لاکھ روپے لوٹ کر چار بدماش غازی آباد کی طرف بھاگ نکلے غازی آباد پولیس کو جب خبر لگی تو بدماشوں کی کار کو گھیڑ لیا گیا لیکن بدماش کار چھوڑ کر موڈی نگر کے نگلا گاؤں کے گننے کے کھیتوں میں بھاگ گئے غازی آباد کے موڈی نگر علاقے میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹھویڑ اس وقت بھی جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس گننے کو کھیت کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیڑ لیا ہے اور پولیس لگتار گننے کے کھیت کے باہر سے کومبنگ کر رہی ہے بدماشوں کو للکارہ دے رہی ہے کہ بدماش کسی طرح سے باہر نکلے اور ان کو پکڑا جا سکے غازی آباد پولیس نے کومبنگ کی اور گننے کے کھیت کو گھیڑ لیا پولیس والے ٹریکٹر سے کھیت کے اندر تک پہنچے مینٹ میں ہوئی پچیس لاکھ روپے کی لوٹ کے بعد پورے منڈل کی پولیس ایلرٹ ہو گئی تھی جس کے بعد یہ گھیڑا بندی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین بدماشوں کو پکڑنے کے بعد ایک بار پھر پولیس گننے کے کھیت میں جاری ہے سرچ آپریشن کے لیے چونکہ ابھی سمحانہ ہے کہ ایک بدماش اندر ہو سکتا ہے یہی ٹریکٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی ٹریکٹر سے گننے کے کھیت میں اندر پولیس گئی ہوئی تھی جس کے جریعے بدماشوں کا پتہ لگا اور دو بدماشوں کو گولی لگی ہے ایک سپاہی کو بھی گولی لگی ہے جو سب سے پہلے یہاں بدماش کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا سپاہی اس سپاہی کو گولی لگی ہے جس کے بعد اسے آسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جو تین بدماش پکڑے گئے اس میں سے ایک ڈلی کا ایک میرٹ کا اور ایک لونی کا رہنے والا باتایا جا رہا قریب ساڑھے تین گھنٹے کے مدھر کے بعد تین بدماشوں کو پکڑ لیا گیا جبکہ چوتھا فرار ہو گیا انکاؤنٹر کے بعد لوٹ کے پچیس لاکھ روپے برامت کر لیا گیا غازی آباد کے اس پی کے ساتھ میرٹ رینج کے ڈی آئی جی بھی اس آپریشن میں شامل تھے جب چیکنگ لگائی گئی تو ایس پیارے کی نے جب اس کو رکبایا تو وہ لوگ اتر کے بھاگے اور تھانا نیواری چھتر میں پھر ہم سب لوگوں نے پوری طرح کومنگ کر لیا کومنگ میں ایک کے کھیت میں قریب چار بدماشوں کا چھپنا یہ ہونا پایا گیا اس کے بعد ساری فورس نے یہاں پر آ کر کے موقع پر پہنچ گئے ہم سبھی لوگ اور یہاں پر ٹیم بنا کر کے پھر کومنگ آپریشن چلایا گیا آپریشن کے دوران ملجموں نے فائر کیا اس مرد بیر میں پولیس کا ایک جوان گھائل ہو گیا اس کے علاوہ تین میں سے دو بدماش بھی زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے بدماشوں کے پاس سے دو پسٹل بھی برامت کی گئی ہیں میرد اور غازیباد پولیس اس آپریشن میں شامل تھے سنجیس ساہ ہنڈیا ٹی وی غازیباد غازیباد اور میرد زلوں کی پولیس چار بدماشوں کو پکڑنے میں جھٹی ہوئے تھے اور اسے آپریشن کو غازیباد کے ایس ایس پی دھرمیندر یادف لیٹ کر رہے تھے غازیباد کے ایس پی گرامن بھی انکاؤنٹر میں شامل تھے میرد رینج کے ڈی آئی جی بھی موقع پر پہنچے جو سپائی آگے گئے ان کے اوپر فائر کیا اپرادی ہونے جس میں ایک تھوڑا سا ہمارا انجرڈ ہو گیا ہے اس کے بعد پھر ٹیم نے گھیرا اور ان کو چیلنج کیا چیلنج کرنے میں جب ان کی طرف سے فائرنگ ہوئی تو جواب میں پولیس کو فائر کرنا پڑا دو لوگ انجرڈ اس میں ان کے ہوئے ہیں اور ٹوٹل تین لوگ پکڑے گئے ایک بھاگنے میں سفل رہا ہے اس کی ابھی منہنٹ ابھی ہم لوگ جاری رکھ رہے ہیں بمبے گنتر ہوتے ہو آ کر کے وہ گاؤں میں گننے خید میں چھپ گئے اتنے کپتان صاحب بھی آگے سپورا فورس آ گیا اور ہم لوگوں نے ملکن کو گھیرا ہے اس میں دو بدمانسوں گولی لگی ہے ان نے سپسال بھیجا گیا ہے ان کے بعد دو نائن مم پیشٹل ایک بتیس بور کی پیشٹل ملی ہے ہماری انساز بھی ان کے پاس تھی اس نے فائر کا پریاز بھی کیا تھا لیکن انساز جام ہو گئی تھی